اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی ایم ایف کا مطالبہ کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھائی جائیں لیکن حکومت ڈٹ گئی جون کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ کی تجاری تنخواہوں میں بڑا اضافہ تجویز یہ تجویز کیوں کیا گیا ہے جو سیاسی مشیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ بھئی سخت فیصلے کرنے ہوں گے سخت فیصلوں کے باوجود آئی ایم ایف فرگرام فائنل نہیں ہو رہا تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر عوام کو ریلیف دیا جائے سیاسی مشیور نے حکومت کو اپنی تجاویز دے دی معاشی ماہرین نے پاپولر فیصلوں کے نتائج سے خبردار بھی کر دیا لیکن گورنمنٹ کے لیے بڑی مجبوری ہے اگر یہ سندھاؤں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد بجٹ ہیا رہا ہے آگے کے بجٹ کے بعد الیکشن ہیا رہا ہے الیکشن میں کیسے جائیں گے عوام کے سامنے اس لیے جو سیاسی مشیور ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر اس وقت انخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی وزیری خزانہ اساقڈار اتحادی جماعتوں سے تجاویز لینے کے بعد چار یا پانچ جون کو بجٹ پیش کریں گے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں ہوگا جبکہ وزیری خزانہ اساقڈار چار یا پانچ جون کو بجٹ پیش کریں گے اس زمن میں اتحادی جماعتوں سے تجاویز لی جائیں گی ذرائع کے مطابق تریاکی ترکیتی فنڈ پر بھی اہم فیصلے کر کے اجراعہ کا عمل تیز کیا جائے گا حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اور ان کی ٹیم کو سرکاری مرازمین کے تنخواہوں میں کم از کم پچاس فیصد اضافہ کرنے مزدور کی کم از کم عجرت پینتیس سے چالیس ہزار مقرد کرنے اور پینشن میں تیس فیصد اضافہ کی تجاویز دی جا رہی ہیں حکومتی مشہیروں کا موقف ہے کہ یہ موجودہ حکومات کا آخری بجٹ ہے اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے اس لیے اس بجٹ میں عوام کو برپور ریلیف دیا جائے اور پیٹولیا مصنیات کی قیمتوں میں سو روپے تک کمی کی جائے اس ریلیف پیکج کے نتائج چاہے کچھ بھی ہوں اسے قانونی شکل دے دی جائے کیونکہ آئی ایم ایف سے پیکج لینے کے لیے عوام پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا اس کی بہت باری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے اور آئی ایم ایف سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملا آئی ایم ایف کا وہ پرگرام جس کے اصول کے لیے گزشتہ بجٹ میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا تھا وہ پرگرام ابھی تک کامیاب ہوتا نظر نہیں آرہا اس لیے اب عوام کو ہر قیمت پر ریلیف دیا جائے تاہم کچھ مشہیروں نے خبردار کیا کہ جس طرح عمران خان نے اپنی حکومت خطرے میں دیکھ کر پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا پاپولر فیصلہ کیا تھا ایسا کوئی بھی فیصلہ ملکی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا بعد میں اس کی قیمت چکانی پڑے گی اس لیے فیصلے توازن کے ساتھ کیے جائیں لیکن یہ اب کنفرم ہے کہ اس زفعہ ساری سرکاری ملازمین کی تنخاؤں اور پینشن میں خاطر خواہ اضافہ ضرور ہوگا وجہ کیا ہے اس کے بعد الیکشن ہے تو یہ حکومت بھی جانتی ہے کہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے یہ قیمت ادا نہیں کی جا سکتی کہ اس کے بعد الیکشن میں عوام کا سامنا نہ کیا جا سکے اس لیے اچھی خبر ہے سرکاری ملازمین کے لیے اور پینشنر کے لیے اور اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے سکت بہت بڑھ چکی ہے مہنگائی کی شرعہ پچاس فیصد پچاس سال کی بلند ترین سطح پر ہے انہوں نے اپنی ڈیمانڈ بھی رکھ دی ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں جو سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں اضافہ اور باقی جو مطالبات تھے وہ ہر صورت پوری ہوں گے انشاءاللہ اس میں جو اپ ڈیٹ آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے گا اللہ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ